حافظ صفیان بھائی کا سوال ہے تکبیر زیشان چودری بھائی کا سوال ہے رفعہ دیان کرنا چاہیے یا نہیں بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی میں ایک نماز کی ایک رکت بھی بغیر رفعہ دیان کے نہیں پڑی ہے اور امام الانبیاء نے کہا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پچاس سے زیادہ سے حابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع جاتے ہیں دنیا میں پیش کی جا سکتی جس میں یہ لفظوں صحابی کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گیا اور رفعہ دیان نہیں کیا رکوع سے سر اٹھایا اور رفعہ دیان نہیں کیا رکوع کا نام ہو اور رفعہ دیان نہ کرنے کا ذکر ہو ایسی کوئی ایک حدیث اور ایک صحابی کا بھی ثابت نہیں ہے ایک صحابی سے کہ اس نے بیان کیا ہو پچاس صحابہ رکوع کا نام لے کر کہتے ہیں کہ رکوع جاتے بھی رفعہ دیان کرتے رکوع سے اٹھتے بھی رفائی دیان کرتے اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے